اسلام علیکم میں ہوں محمد شہباد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسرہ ٹی وی اسلام کے دامن میں دو عظیم قربانیاں ہیں ایک عبراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یاد آزا کرتی ہے تو دوسری کربلا کی تبطیریت پر اسلام کی بقاہ کے لیے دیکھئے قربانی کی یاد آزا کرتی ہے پہلی قربانی اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ذو الحج اور دوسری قربانی اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام میں آتی ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ قربانی کیسے واجب ہوئی حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے والدہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ ابن ناخور کے بیٹے ہیں آپ کا نام ابراہیم ہے اور آپ کا لقب ابو دیفان ہے جس کا مطلب ہے بہت بڑے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدائش حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں آنے والے طوفان کے ایک ہزار سات سو نو سال بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سو سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی شادی کے کافی عرصہ بعد تک آپ کو اولاد اتانا ہوئی پھر ایک دن حضرت سارہ نے ارض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی کوئی کمی نہیں البتہ اولاد کی کمی ہے اس لئے آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے یعنی حاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لئے تسکین اور راحت کا سبب بن جائے اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ سے ہو گیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اتحر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے چودہ سال بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے بیٹے سے نوازا جس کا نام اسحاق رکھا گیا اور یہ اللہ کے نبی ہیں اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے چودہ سال بڑے ہیں ناظرین و سامعین حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بہت پکے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر لاتا ہوں آپ نے فرمایا میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ کھانا خرید لاؤ وہ گیا اور بھول گیا تین دنوں کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے اس نے تحجب سے کوچھا تم ابھی بھی یہاں ہو آپ نے فرمایا ہاں وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین دن لگا ترخاب آتے رہے تھے ذلحج کے ساتھ دن گزر جانے پر رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا زبا کرنے کا حکم دیتا ہے آپ نے صبح اس پر تفکر کیا غور و فکر کیا اور کچھ پریشان سے رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے یا پھر کچھ اور اسی وجہ سے آٹھ ذلحج کا نام یومت تروبہ رکھا گیا یعنی سوچ بچار کا دن پھر آٹھ تاریخ کا دن گزر جانے پر رات پھر خواب دیکھا صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے اسی نوض الحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے اس کے بعد آنے والی رات کو پھر خواب دیکھنے پر صبح اس پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ یعنی پکہ ارادہ کر لیا ناظرین یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اور ان کے خواب بالکل سچے ہوتے ہیں ہمارے خواب اور ان کے خوابوں میں بہت فرق ہوتا ہے انبیاء کرام کے علاوہ اگر کسی اور بندے کو ایسا خواب دیکھنے میں آئے تو یہ خواب دلیل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے خوابوں کو حق بنایا یعنی ان کے خوابات سچے ہوتے ہیں ان کو اپنے خوابوں پر عمل کرنا لازم ہے خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بخوشی رضا مند ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے اباجان زبا سے پہلے مجھے باندھ دینا تاکہ میں تڑپو نہیں اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھنا تاکہ آپ کے کپڑے میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں اور میری والدہ انہیں دیکھ کر پریشان نہ ہوں میرے حلق پر چھوری جلدی جلدی چلانا تاکہ مجھ پر موت آسانی سے واقع ہو جائے جب میری والدہ کے پاس جانا تو میرا سلام ان کو دینا ان باتوں کے بعد باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا باپ نے بیٹے کا بوسا لیا محبت کے آنسو چھلک پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کتاہی نہیں کی جانی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ مجھے ماتھے کے بل لٹائیے گا تاکہ بیٹی کی محبت میں چھوری چلانے میں کوئی کتاہی سرزد نہ ہو قرآن پاک کی سورہ صافات میں اس کا واقعہ کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے اور ہم نے اسے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا زبیحہ دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی چھوری چلانے سے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا کہ آپ نے چھوری چلا دی تھی تو جبرائیل امین نے آ کر اس کا رخ بدل دیا تھا ناظرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موٹا تازہ سنگو والا سفید سیاہی مائل دنبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا گیا اور آپ کو زبا سے بچا کر بھی زبا ہو جانے کا عجر و ثواب عطا کیا اور تا قیامت آپ کو زبیح اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے زبا ہونے والا اس کے لقب سے متصف کر دیا گیا جبرائیل امین علیہ السلام جب فدیہ لے کر آئے تو خیال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں جلدی نہ کر دیں تو آپ نے پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل فدیہ لارہے ہیں تو پڑا لا الہ الا اللہ والاہ اکبر جب حضرت اسماعیل الزبیح اللہ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے پڑا اللہ اکبر واللہ الاحمد ان تینوں حضرات کے مجموعی کلام کو تکبیرات تشریق کی صورت میں تا قیامت نمازیوں پر ظلحج کی نو تاریخ کی نماز فجر سے لے کر تیرہ تاریخ کی نماز اثر تک واجب کر دیا گیا تاکہ یہ یاد قائم و دائم رہے ناظرین و سامعین یاد رہے کہ زباہ کا واقعہ در پیش آنے کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمر تیرہ سال تھی ناظرین و سامعین اس عظیم واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خدا کے حکم کی تکمیل کرنا ہر حال میں ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے قربانی کا جانور زباہ کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے کہ جیسے یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے اسلام کو جب بھی ضرورت ہوگی تو میں اپنی جان بھی اسلام پر قربان کروں گا قربانی کے جانور کے گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں ایک اپنے گھر والوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک ہمسائیوں قریبوں کے لیے آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں جانور خدا کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں اس کے باوجود ہر آنے والے سال میں قربان ہونے والے جانوروں کی تعداد پچھلے سال سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بات بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے اس عظیم قربانی کے موقع پر اپنے غریبوں نادار رشتہ داروں ہمسائیوں کا ضرور خیال رکھئے سفید پوش حضرات کو ڈھونڈ کر ان تک گوشت پہنچایا جائے کتنے ہی ایسے غریب مسلمان ہوں گے جن کو صرف سال میں ایک بار ہی گوشت کھانا نصیب ہوتا ہوگا ان کا بھی ضرور خیال رکھئے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا والسلام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور بیلے کنک کو دبا دیں لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں